ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھ سار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم عمران خان کی برطانوی شہزادہ چواز کو دور پاکستان کی دعوت سلفی بخاری نے کہا کہ پاکستان و برطانیہ قریبی دوست و دیرینہ شراکت دار ہیں پرینس آف ویلز نے خطے میں امن استقام کے لیے پاکستان کے مصبت کردار کو سرہا دوست ممالک ہی فیٹیف میں پاکستان کے خلاف سب آ رہا ہیں وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑی تو سعودی کرز کی واپسی میں توسی کریں گے امید ہے اگلے سیشن میں ہم گریلس سے نکل جائیں گے عدم اعتماد اپوزیشن کا حق ہم بھی پوری طرح تیار ہیں سپیکر قومی سمبلی اسد کیسل نے کہا الیکشن کا وقت آ جائے گا تو سب دیکھ لیں گے کہ کون کس کے ساتھ ہے پاکستان میں کورونا کی شراط 6 فیصد پر آ گئی مزید 49 امباد ریکارڈ ایک دن میں 22 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگانے کا ریکارڈ قائم کورونا سے امباد کی تعداد 39,687 ہو گئی مزید 49 امباد ریکارڈ مزید 50 امباد ریکارڈ مزید 50 امباد ریکارڈ دن رکھے ان کو ایکٹیب نیچرلی ایک ڈوز سے رہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے آل دے لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہلپ ہلپی لیبنگ فر دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ ظلوی بخاری نے وزیر آزم عمران خان کی جانب سے برطانوی شہزادہ چارلز کو دور پاکستان کی دعوت دی پرینس آف ویلز نے خطے میں امن استقام کے لیے پاکستان کے مذبت کردار کو سرہاتے ہوئے وزیر آزم کی محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے اگڑمات کی بھی تعریف کی وزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے برطانوی شہزادہ چارلز کو دور پاکستان کی دعوت دے دی تفصیلات کے مطابق پاکستان برطانیہ سفارتی تعلقات کے پچھتر سالہ جشن کی تیاریاں جاری ہیں پی ٹی آئی رہنما ظلوی بخاری کی برطانوی شہزادہ چارلز سے ملاقات ہوئی ملاقات میں ظلوی بخاری نے وزیر آزم عمران خان کی جانب سے تہینیتی پیغام پہنچایا اور وزیر آزم کی جانب سے شہزادہ چارلز کو دور پاکستان کی دعوت دی رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ شہزادہ چارلز اور ان کی اہلیاں کاملک کے دور پاکستان کے لیے منتظر ہیں ہم امید کرتے ہیں روان سال آپ جل پاکستان کا دورہ کریں گے دورہ محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی عالمی کاوشوں کے لیے کارگرد ثابت ہوگا شہزادہ چارلز نے وزیر آزم اور ظلوی بخاری کا دور پاکستان کی دعوت اور اغوانستان سے برطانوی شہریوں کے انخلہ پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں پرنس آف ویلز نے خطے میں امان و استحکام کے لیے پاکستان کے مصبت کردار کو سراحتے ہوئے وزیر آزم کی محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے اقدامات کی بھی تعریف کی دوسرے جانب وزیر آزم عمران خان نے جی تیرہ منصوبے میں سوس روی کا سخت نوٹس دیتے ہوئے مطالقہ حکام کی باز پورس کی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیر آزم عمران خان نے آج اسلام آباد میں وفاقی حکومت کے منصوبے جی تیرہ کا بغیر پروٹیکول اچانک دورہ کیا ریپورٹ کے مطابق وزیر آزم کے سرپرائز دورے سے وزیر آزم کا اسٹاف مطالقہ حکام اور وزراء بھی بے خبر رہے وزیر خزانہ شوقت ترین کا کہنا ہے کہ ہمارے مخالف ملک سیاسی ایجنٹے کے تحت ہماری مخالفت کر رہے ہیں جبکہ فیٹف میں ہمارے خلاف جن ممالک نے پوزیشن لی ہوئی ہے وہ ہمارے دوست ہیں اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں وزیر خزانہ شوقت ترین کا کہنا ہے کہ ہمارے مخالف ملک سیاسی ایجنٹے کے تحت ہماری مخالفت کر رہے ہیں جبکہ ایف اے ٹی ایف میں ہمارے خلاف جن ممالک نے پوزیشن لی ہوئی ہے وہ ہمارے دوست ہیں سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوقت ترین کا کہنا تھا کہ دنیا میں انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں سعودی قرص کا شرح سوچ چار فیصد ہونا کوئی بڑی بات نہیں قرص پر شرائط تو ڈالی جاتی ہیں لازم نہیں کہ ان کا نفاظ بھی کیا جائے ہم نے تو سعودی عرب سے قرص مانگا ہی ایک سال کے لیے تھا سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم نے کہیں دیوالیا کیا تو یہ رقم واپس لے سکتے ہیں ہم دیوالیا ہی نہیں کریں گے پاکستان دیوالیا نہیں ہوگا ہم دیوالیا ہوئے تو سعودی قرص واپس کرنا ہوگا ضرورت پڑی تو سعودی قرص واپسی میں توسیح کر لیں گے ف اے ٹی ایف پر جواب دیتے ہوئے وزیر خزانہ شاکترین کا کہنا تھا کہ ف اے ٹی ایف کی ایک گری لسپ سے نکلنے کے لیے اٹھائیس شرائط تھیں جن میں سے پاکستان نے ستائیس شرائط پوری کر دی ہیں اور اٹھائیس میں نمبر کی شرط کی بھی کچھ نکات کو پورا کیا ہے محض ایک شرط ہے وہ بھی ٹرانزیکشنل ہے اس کے باوجود ہمیں جان بوچ پر دباؤ کا شکار اور انتظامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اگر کوئی اور ملک اٹھائیس میں سے ستائیس شرائط پوری کرتا تو کب کے گری لسپ سے نکل جاتے شاکترین نے کہا کہ ہمارے مخالف ملک سیاسی ایجنڈے کے تحت ہماری مخالفت کر رہے ہیں جبکہ اے ف اے ٹی ایف میں ہمارے خلاف جن ملکوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے وہ ہمارے دوست ہیں نگرہ حکومت میں ہم اے ف اے ٹی ایف کی گری لسٹ میں گئے پشلی حکومت میں ہم وائٹ لسٹ میں تھے گزشتہ حکومت کے اقدمات کی ہی وجہ سے ہم نگرہ حکومت میں گری لسٹ میں گئے امید ہے اگلے سیشن میں ہم گری لسٹ سے نکل جائیں گے لاہور میں نیجی انیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے اسد قیسر کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لانا اپوزیشن کا آئینی حق ہے ہم بھی ہر طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں اسد قیسر کا کہنا تھا کہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں کل دی پرویز الہی سے ملاقات ہوئی انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ وہ دوہزار تئیس تک ہمارے ساتھ ہیں گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں ان کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لاہور میں نیجی یونیورسٹی میں خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد قیسر کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لانا اپوزیشن کا آئینی حق ہے ہم بھی ہر طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں سپیکر قومی اسیمڈی کا کہنا تھا کہ الیکشن کا وقت بھی اتنا دور نہیں ہے الیکشن کا وقت آ جائے گا تو سب دیکھ لیں گے کہ کون کس کے ساتھ ہیں طلبہ کی وجہ سے اس ملک میں روشنی اور امید کی ایک کرن ہے ایک ٹیچر ایک وزیر آزم اور وزیر آلہ سے زیادہ اہم ہے پاکستان میں کرونا کی شرح چھ فیصد پر آگئی ایک روز میں انتالی سموات اور ساڑھے تین ہزار کے قریب کیسز ریکارڈ ہوئے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کرونا کی شرح چھ فیصد پر آگئی ایک روز میں انتالی سموات اور ساڑھے تین ہزار کے قریب کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ ایک دن میں 22 لاکھ چولیس ہزار افراد کو ویقسین لگانے کا ریکارٹ قائم کر لیا گیا ملک میں ویقسین لگانے کی اہل آبادی کے 58 فیصد افراد کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے وفاقی وزیر براین منصوبہ بندی اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئیٹر پر اپنے ٹوئیٹ میں کہا کہ ایک دن میں 22 لاکھ چولیس ہزار افراد کو ویقسین لگانے کا ریکارٹ قائم کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کرونا وبا کے تازہ ترین عدد و شمار جاری کر دیئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے مزید انتالیس مریض چابہ حق ہوئے جس کے بعد کرونا سے انتقال کرنے والے افراد کی مجموعی تعداد اونتیس ہزار چھے سو ستاسی ہو گئی ہے انسی او سی کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کرونا کے اٹھاون ہزار ستتر ٹیسٹ کیے گئے جس میں مزید تین ہزار چار سو اٹھانوے افراد میں کرونا مصبت نکلا اس اوران ملک میں کرونا کے کیسز مصبت آنے کی شرعہ چھے اشاریہ سپر دو فیصد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک میں کرونا کے ایک ہزار چھے سو تیرے سٹھ مریض انتہائی نگے داشت میں زیر علاج ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مچموعی تعداد چودہ لاکھ پیالیس ہزار دو سو تیرے سٹھ تک پہنچ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد پانچ لاکھ پچپن ہزار نو سو بیس پنجاب میں چار لاکھ تیرانوے ہزار چار سو اٹھتر خیبر پختونقہ میں دو لاکھ سات ہزار آٹھ سو بیس اور بلوچستان میں چونتیس ہزار نو سو چھے ایسی ہے جبکہ اسلام آباد میں ایک لاکھ تیس ہزار سات سو گیارہ گلگت بلتستان میں گیارہ ہزار چوہتر اور آزاد کشمیر میں اکتالیس ہزار پانچ سو چوراسی کیسز سامنے آ چکے ہیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیگ تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونہ کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادیم کاؤک پارو کی نردیز الفکار سو با شکیل تیک ٹی وی پاکستان